جو زمانے میں ہمت نہ ہارے اب تک دیر خود جو سوارے اس جہاں میں اسی کے ہمیشہ کامیابی قدم چومتی ہے جو زمانے میں ہمت نہ ہارے ہمارے ملک ہندوستان میں مایوسی کے بادل ناومیدی کی آنڈھیاں اور ذہنی انتشار کا ہونا کوئی نئی بات نہیں مایوسی وہ نہ ہست ہے جو صرف بربادی ہی لا سکتی ہے اس مایوسی کی لپیٹ میں اگر گھر کا ایک شخص آ جائے تو یہ مرض سارے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ ایسی بیماری ہے جو بڑوں سے بچوں میں منتقل ہو کر ان کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے ایسے افراد کو دنیا اپنی عصد کے باوجود تنگ و تاریخ ظلمت کا نظر آنے لگتی ہے ہندوستان کے شہر حیدرباد سے جاویل لطف صاحب نے ایک نعرہ لگایا ہے سکلز فرم انڈیا جو ان دنوں ہندوستان کی آواز بن گئی ہے مایوس اور بیروزگار نوجوانوں کے لیے روشنی کی ایک ایسی لکیر نمدار ہو چکی ہے جہاں انہیں صرف تابناک مستقبل کے علاوہ دوسری کوئی شئے نظر نہیں آتی سکلز فرم انڈیا سے نوجوان جنڈے لگے ہیں اور اپنے گزرے وقت سے سبخ حاصل کرنے میں مصروف ہیں ادارے کے یمڈی جاویل لطف صاحب نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ حتی الامکان اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل کے مضبط لاہی عمل اور پلاننگ کے ساتھ ہمت اور مصمم ارادے کے بلبوتے کھڑے ہوں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انرمن بننے کی کوشش کریں تاکہ ماضی کی بھول پھر سے نہ دہرائی جائے اخلمند اور صاحب فہم و فراست وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کے تجربات کو مستقبل کے لیے مشال رہ بنا لیتے ہیں اپنے کل سے کل تک کا سفر بخیر و خوبی انجام دینے والے ہی یہاں کامیاب کہلاتے ہیں کیونکہ جو شخص اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا وہ دوسروں سے کبھی کچھ سیکھنے کے خابل نہیں ہوتا جن پر یہ شعر ساری خاطا ہے اور تو مجھ کو ملا گیا میری محنت کا صلاح اور تو مجھ کو ملا گیا میری محنت کا صلاح چند سکے ہیں میرے ہاتھوں میں چھالوں کی طرح اسکلز فرم انڈیا جو کہ نوجوانوں میں ایک نئے رجحان کو فروغ دے رہا ہے انہیں ہنرمند بناتے ہوئے ان کے سنہر مستقبل کو یقینی بنا رہا ہے ایسے میں نوجوان جو کہ مایوسی کا شکار تھے جنہیں یہ تک معلوم نہ تھا کہ اسیسی کے بعد انہیں کیا کرنا ہے ڈگری کے بعد انہیں کس ڈگر پر گامزن ہونا ہے ایسے نوجوانوں کی ٹھیک ڈھن سے اسکلز فرم انڈیا رہانمائی کر رہا ہے جہاں پر نوجوان ہنرمن بننے کے علاوہ مغربی ممالک میں انتہائی واج بھی فیز ادا کرتے ہوئے اوکیشنل ایڈوکیشن اسکلز ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جن میں ہوتل مینجمنٹ، لاجسٹک مینجمنٹ، ویر ہوس مینجمنٹ خابلے ذکر ہیں اسکلز فرم انڈیا، ملیشیا، سنگاپور اور عرب ممالک میں ملازمت کے لیے خانونی اعتبار سے ست فیصدی نوجوانوں کی راہنمائی کرتا ہے ہیدراباد کے علاوہ ہندوستان بھر میں راتوں کو جاک کر چبوترے چکنے کرنے والے طلبہ اور نوجوانوں کے لیے یہ سنہیری موقع ہے کہ وہ اپنے حال اور مستقبل کو روشن بنا لے سکلز فرم انڈیا ایسے نوجوانوں کو ٹیکنیکل اعتبار سے ماہر بنانے میں مصروف ہے جہاں ایسی، ایچ وی ایسی، الیکٹریکل، پلمبنگ جیسے شعبوں میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے اگر آپ محنت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو چلے آئیے اسکلز فرم انڈیا آپ کے سکرین پر ہمارا پتہ موجود ہے نوٹ کیجئے ہنرمن بنیے اپنے خاندان کا ذمہ دار کہلائیے جو زمانے میں ہمت نہ ہارے اپنے تک دیر خود جو سہارے اس جہاں میں اسی کے ہمیشہ کامیابی قدم چومتی ہے جو زمانے میں ہمت نہ ہارے